دیش سے تیسری بار بنی موڈی سرکار والو آج جا اپنے تیسرے ٹینیور دے وچ پہلا بجٹ پیش کیتا گیا جی دے وچ خاص کر کے اگری کلچر سیکٹر نو فوکس کیتا گیا تیز دے نان نال انکم ٹیکس دے وچ بھی بہت سارے بدلاو کیتے گئے نے تا آخر کار اس بجٹ دے وچ آم جنتا نو کی فائدہ ملیا ہے اس بجٹ دی کی روپ رکھا ہے اور آج اسی تا نو سر لینگوی دے وچ دسانگے کہ آخر کار اس بجٹ نے دیش وست کی دیتا اور آم لوکانو کی رہات مل سکتی ہے اور کی مشکلہ مل سکتی ہے انہیں تا سارڈنال پروفیشنل ایڈوکیٹ سنجے کپور جی مجود نے جو کی پیشے ہو لو چارڈرڈ اکاؤنٹرن نے تا جسی انہوں نے گال بات کرانگی سنجے جی خاص طور دوتے سب تو پہلا سو حالا کہ انکم ٹیکس دی چھوٹ نو لے کے بہت سارے لوکانو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہے کی ہے ایسی چونیاں کہ دوسروں کے کی ایسوار بجٹ پیش کیتا گیا جیتنا لوکانو رہت ملے سمید جی سب تو پہلے تو اڈا بہت بہت دنیا بات سب تو پہلی گالے گی ہے کہ انکم ٹیکس دے وچ اس بجٹ دے وچ بہت زیادہ چینجز کیتے گئے ہیں اور خاص طورتے اے بجٹ ایک میڈل کلاس نو تیان دے رکے وچ بنایا گیا گا ہے جوڑی انکم ٹ ٹیکسی چھوٹ پہلے تین تو چھے لکھ دے وچ پانچ پرسنٹ دی گی سی انہوں ودا کے ساتھ لکھ کر دیتا گیا ہے تین تو ساتھ لکھ دے وچ پانچ پرسنٹ دی چھوٹ ملے گی ساتھ و داس دے وچ داس پرسنٹ دی چھوٹ ملے گی تے اوپر والا سلایب ایس ایس رہے گا ایدہ بینیفٹ اے ہوئے گا کہ جڑے لوگ اپنی انکم ٹیکس اگی ہے انہوں کٹ دینی پہے گی دوسرا جڑا مہتپون ڈیسیزن انکم ٹیکس سے وچ کتا گیا ہے وہ ہے وہ ہے کہ جڑی سٹینڈرڈ ڈیڈکشن سی سیلریڈ ایمپلوائی نو انہوں ودا کے پنجاز آر تو پچھترہ زار روپیا کر دیتا گیا ہے وہ دے نل ڈیفنیلی جڑا ایمپلوائی ہے انہوں کٹے ٹیکس دینا پہے گا اور پیسہ اوڈی جیب دے وچ جائے گا جدہ انہوں بینیفٹ ملے گا فیملی پینشن اگی سی فیملی پینشن دی جڑی اگزمشن اگی سی و پندرہ زار روپے سی ج جنہوں ودا کے پچھتیز آر روپیا کر دیتا گیا ہے اس سارے جو بھی چینجز کتے گیا ہے وہ دا بینیفٹ ہے ملے گا کہ جڑا پیسہ آگا ہے وہ آم آدمی نو بچے گا وہ اپنی جڑی جروری چیجہ نہیں انہوں استعمال کر سکتا آگا ہے میں سمجھنا ہے کہ بہت ویلکم سٹیپ گورنمنٹ نے ایک ہیتا آگا ہے کیونکہ تو انہوں تیان ہوئے گا کہ سال پہلے ہی آلے انہوں نے ایک نوے رجیم لے کے آئے سی اور نوے رجیم دے انترگرد این جلدی چینجز ہو جان گیا کسے نے ایکسپیکٹ نہیں سی کتا پر میں سمجھنا ہے کہ گورنمنٹ نے بڑا اچھا پرابادان کتا آگا ہے اور دا بینیفٹ آم جنتا نوے میڈل کلاس نوے دا ایڈوانٹیج رہے گا جس طریقے نا کیا جا رہا ہی سی کہ ساتھ لکھ تکن جڑی ہے بلکل ہی اس نوے رہا انکم ٹیکس دی چھوٹ کر دیتی جائے گی بلکل ختم کر دیتا جائے گا نہیں نہیں اے دیکھو پریکٹیکلی جو تو سی اگر نہیں نہیں ایڈا ایڈی ایک دم جمپ دینا سمجھ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں کہا کہ بھئی صدی جڑی یہ انہوں ساتھ لکھ تک کر دیتا جاوے پر تو سی اے دیکھو کہ تین لکھ تو ساتھ لکھ چار لکھ دی انکم آن دی ہے جو پانچ پرسنٹ ٹیکس دینا پہندہ آگا بھئے تو صرف ویزار روپے دی چھوٹ آگی ہے تو بیسیکلی اے ایک لوکہ نو ایڈوانٹیجیس سچویشن ہی ہی ہے ایک دم ایڈی وڈی چھوٹ دینا سرکار لے بھی پریکٹیکلی پوسیبل نہیں کیا پریکٹیکلی پوسیبل نہیں گا تسی جے کانگریس دے تینیور تے دیکھ لہو تے کانگریس دے تینیور تے بڑی کٹی چھوٹ ہون دی گی سی جا کے تے ہون چھوٹ گئی ہے کہ ہون ساتھ لکھ روپے تک دی صرف لوکہ نو ویزار روپے ٹیکس دے کے ساتھ لکھ روپے تک اپنی انکم دکھا سکتے پر اس طرح کے نا جی ایسٹی بھی ایمپلیمنٹ ہوئی اس طرح دا بھی ٹیکس جرہ لوکہ نو آلڈی دینا پہ رہا ہے اور اس تو انکم ٹیکس دا بھی جرہ چابک نال چال رہے دیکھو جے جی ایسٹی آیا آگا ہے تے ویٹ اگاسی پہلے ویٹ ابولیش ہویا آگا ہے تے سگو جی ایسٹی نے کئی چیزہ نو سمپلیفائی کتا آگا ہے ایس بجر دے وجہ تو ہی خاص طور تے دیکھو کہ جڑے کینسر پیشنٹس گئے ہیں انہاں نے جڑی تین دوامہ آنگیاں اور تے گورمنٹ نے کسٹم ڈیوٹی ختم کر کے رکھ دیتی ہے جڑا کے پیشنٹ نو ایک بڑا وڈا ریلیف ہے موبائل فون سے انہاں نے ڈیوٹیاں کٹا دیتی ہیں جدہ کے آنوالے ٹائم تے موبائل فون اور سستے ہوں گے اور کئی چیزہ تے بیسیکلی ڈیوٹیز ڈی ایسٹی نو کٹایا گیا گیا ہے سونے چاندی تے بھی تے دیکھو جڑی بیسیک کسٹم ڈیوٹی کسی پندرہ پرسنٹ سی پہلے جنو کٹا آکے چھے پرسنٹ کر دیتا گیا ہے تو میں سمجھنا کہ جنے بھی ڈیسیزن گورنمنٹ نے ایس بجٹ دے بچ لیتے گیا ہے وہ دا بیسیک جڑا فوکس آگا ہے اور مدیم ورک آگا ہے کیونکہ مدیم ورک محسوس کر رہی ہے سی پچھلے کچھ سمیت ہو کہ انہاں نو راحت نہیں مل دی پائی اس وار ایک اور چیز دیکھا نو ملی ہے کہ اس وار اگری کلچر سیکٹر نو بہت بڑاوا دیتا گیا آج بھی جو دو فیننس میسٹر وار لو بجٹ پیش کیتا جانتا ہے تو سب تو پہلا جڑا چرچہ سی ہو اگری کلچر تے کٹی گی کی کارن رہا کہ اگری کلچر نو اس طریقے نہ پریفر کیتا ہے کہ ٹھیک ہے کسانہ نہیں مانگا نہیں کے پاسے اور اس وار بجٹ دی شروعات اگری کلچر سیکٹر تو کٹی گی دیکھو اگری کلچر سیکٹر جڑا ہندوستان چین ہے وہ دیشتی ایک بیک بون ہے لگ بک سٹ تو پینٹ پرسنٹ جڑی ساڑے دیشتی آبادی یہ نو وہ اگری کلچر تے ڈیپینڈنٹ ہے اور موڈی گورنمنٹ دا بیسیکلی ہمیشہ یو پریورگیٹیو رہا آگاو ہے کہ اگری کلچر نو پرموٹ کتا جاوے اور جڑی کسانہ دی آمدنو ودایا جاوے پچھلے کچھ سمیہ تو جرور ڈیفینیٹلی کچھ چیزہ نہیں implement ہو پ بلکل کلیر دیکھ دی پہی ہے کہ وہ اگری کلچر نو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں بہار نو یا آندرہ نو بہت اچھے طریقے درہ ٹریٹ کیتا گیا کئی ایسی ایکسپریس ہائیوے دی گل کر رہے ہیں وہ بہار دے ویچ بندے نظر آئے نہیں آندرہ ویچ باستوی وکھرا پیکش ہے پنجاب اس سے اس وار بجٹ سے پنجاب دا نام تک نہیں لیتا گیا سمیہ جی ایسا آگاو ہے کہ اے دیش دا بجٹ ہے جو دو دیش ترقی کرے گا سب لوگ ترقی کرن گے پنجابی دیش دا پارٹ آگاو ہے جنہی ہم یہ سکیمز آئی ہیں جے انکرم ٹیکسی اگزمشنز ملی ہیں یا اگری کلچر سیکٹر دے ویچ آیا ہے وہ دا ڈوانٹے پنجاب نو آنا ہی آنا آگاو ہے پنجاب نو ملے گا سپیسیفکلی کدھی کسی اس ٹریٹ واسٹے کچھ نہیں دیتا جا سکتا بیہار دا نام لے کے ایکسپیس ہائیوے بنڈے گئے انہوں نے کیا جی اتھے جرورتا ہے تب بیہار نو خوش کرنی کوشش کی تھی آندھا پردیش دے ویچ بھی انہوں نے وڈا پاکے دیتا ہے دیکھو بیہار ایک بہت بڑی سٹیٹ ہوئی ہے اور جے اتھے ایسٹیم سٹیٹ دی ریکوارمنٹ ہوئی ہے کہ او دیڈولیمنٹ لے کچھ کرنا چاہی دا آگاو ہے تو ڈیفینیلی وہ چیز دا جڑی ایک پینڈنگ ڈیمانڈ سن دی ہے سٹیٹ آنے ہوں تیانوں رکھ دے ہوئے کیتا گیا ہے تو ہی گل نوڈ کرو ایس سال آپا جڑا سیڑا سیڑا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے گاو ہے انفراسٹرکچر تھے کیپیکس ہے گیارہ پوائنٹ گیارہ لگ کروڑ دا پراودان آپا کیتا ہے گاو ہے تو ہی پچھلے سالنا کمپیر کرو کہ ہر سال آپا جڑا کیپٹل ایکسپینڈیچر دے ویچھ وادہ کرنے پہیں گیا جے دیش دا انفراسٹرکچر مجبوط ہوئے گا تے دیش دی انڈسٹری نو بھی فیدہ ہوئے گا اور دیش ترقی کرے گا اچھے ٹاگنال او دا اڈوانٹے سارے دیش نو ملے گا کسے پٹیکلل سٹیٹ نال اور ریلیٹیڈ میٹر نہیں گا شیئر مارکٹ اس ویلے ایک دم کلاپس کر کے گئی ہے دیکھو شیئر مارکٹ دا جے تو سی ہوں ایس ٹائم جس ٹائم تو سی انٹریویو کر رہے ہو دیکھو تھی شیئر مارکٹ نے جنہ لاؤس اس ٹائم دکھایا انہوں کور کر لیتا گیا او دا ہی کارن اگا سی شیئر مارکٹ دے ایک دم کولیپس کرن دا کہ جڑا شورٹ ٹرم کیپٹل گین ایس شیئر سے او پندرہ پرسنٹ ہو ودا کے وی پرسنٹ کر داتا ہے گورمنٹ نے اور دوسرا جڑا لاؤنگ ٹرم کیپٹل گین سیو داس پرسنٹ ہو ودا کے سیڑھے بارہ پرسنٹ کر داتا اور ایس ٹی ٹی ٹیز ہے ویچوئی تھوڑی جائی ایمپروب میں انہوں نے ودایا ہے جس کرن کے جڑے لوگ پروفٹ کما رہے گیسی شیئر مارکٹ تو انہوں کچھ زیادہ ایکسپینڈیچر کرنا پہ گا تھوڑا زیادہ ٹیکس دینا پہ گا اس کریں شیئر مارکٹ نے انہوں بیسیکلی اس طریقے لیتا تے ریاکٹ کیتا پڑھے دوسری گل جڑی مہتبون شیئر مارکٹ سے دیکھنے والی ہی ہے وہ گئے کہ اس ٹیم شیئر مارکٹ جی کی فائننشل کنسولیڈیشن دا دور بھی چلتا پہ آگاو ہے اس ٹیم مارکٹ بجٹ آندے آندے جرور تھوڑی بہت ٹوٹی ہے پڑھے انتہی اس ٹیم دیکھو کہ جنہاں لاؤس اس ٹیم مارکٹ نے کیتا ہے وہ سارا ریکاور کر لیتا آگاو ہے اور آنوالے ٹائم تے شیئر مارکٹ اور بدے گی کیونکہ دیش ترقی دی رہا تے ہیں دیش انفراسٹرکچرڈ ڈویلیمنٹ وال جا رہے آگا ہے اور دیش دے وچھے جدو انفراسٹرکچرڈ ڈویلیمنٹ اچھے ٹنگ دینا لوے گی وہ دا بینیفٹ انڈسٹری نو بھی ملے گا وہ دا بینیفٹ سٹیٹا نو بھی ملے گا وہ دا بینیفٹ یو آنو بھی ملے گا وہ دا بینیفٹ انڈسٹری نو بھی ملے گا وہ دا اور یہ ریفلیکشن الٹی میلی شیئر مارکٹ دے وچھ بھی آئے گی اور شیئر مارکٹ بھی بدے گی کانگرس والو بیان آیا گیا کہ اپنے جرے سی ہوگی دلانو نو خوش کرنو والا بجٹ سے دیکھو گل پتہ ہے کہ اے ویرو دی دلانو قدیوی تو اسی سیٹیسوائیڈ نہیں کر سکتے گے انہا دا کم ہے کرٹیسائیز کرنا اور کرٹیسائیز ہی کر دے رہنگے اور شروع تو انہا دا ایوریا آگا ہوئے تو میں انہا دے بیان نو زیادہ سیدھے سکنی لندہ میں تھے اے محسوس کرنا ہوا کہ دوزار چودہ تو جڑا ایک ڈویلمنٹ دا دور شروع ہویا آگا ہوئے اے بجٹ اویو دشا دے وچھ آگا ہوئے جڑا ڈویلمنٹ دوزار چودہ تو سٹیٹ ہوئی ہے اویو ڈویلمنٹ دو ہے بجٹ اگے وداندہ پہ آگا ہے ایک ہو رہتے میں اتھا روکنا چاہوانگا ایک کیا جارہا ہے کہ جرے بچے نو نویہ نوکریہ ملنگی انہوں نے پانچ ہزار پیا دے دی گال کرتی گئی ہے او دا کی ڈیٹیل نال سی چاہوانگے تاکہ نوجوان ساڑے دیچ بہت ہے اکثر اسی کہنے پلیسمنٹس جو دو ہون دی ہیں یہاں دی انٹرنشپ لگ دی ہے پانچ ہزار دا کی فیکٹر ہے دیکھو اے بڑا اچھا سٹیپ گورنمنٹ نے لیتا آگا ہے اے دے نال کیا ہوئے گا کہ ایک تے بچیاں دی سکلڈ ڈویلمنٹ بھی ہوئے گی گورنمنٹ نے پراوزان کیتا ہے کہ اگلے پانچ ساڑ لہی ایک روڈ انٹرنشپ دے ان کے سٹوڈنٹس جڑے کے کس سیکٹر دے بچے پانچ سو ٹاپ کمپنیاں جڑی کنٹری دیاں آنگی ہیں انہوں نے ایڈنٹیفائی کیتا جائے گا اوہ پانچ سو کمپنیاں دے بچے انہوں انٹرنشپ لائی پیجیا جائے گا اور سرکار پانچ ہزار انہوں جڑے انٹرنشپ کر دے پائے پانچ ہزار روپیا مہینہ بھی ملے گا نالو کاموی سکھن گے تے نال انہوں مہینہ بھی ملے گا کیوں ایس طرح کیوں پروزان کیتا گیا کی ضرورت پہی کیونکہ پروزان کرن دی ضرورت ایس کرن پہن دی ہی ہے کیونکہ انیمپلومنٹ نو ہی اپا کیٹر کرنا آگا ہوئے اے دے نال آگا ہوئے کہ لوکاں نو اتھے انیمپلومنٹ ملے گی ایک کاموی بزنس بھی مل رہے آگا ہے اور کمپنیاں نو ایک اچھا سٹاف ملے گا سو ایک طرح تھا گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا پراہدان کیتا ہے ایک انٹرسٹنگ گل اور دست نبیہ کے مدرہ لون جیتے تھے گورنمنٹ تھا بہت بڑا بڑا فوکس آگا سی اور دست لاکھ روپیہ مدرہ لون دی لیمٹ سی جنو ودا کے ایس بجر دے وچھ گورنمنٹ نے وی لاکھ روپیہ کر دیتا آگا ہوئے اے دے نال آب ہر بندہ کوئی بھی اپنا بزنس ٹارٹ کرنا چاندہ آگا ہوئے وہ بینک کل ہو جا کے مدرہ لون بغیر سیکیورٹی دیتے لے سکتا آگیا اور اپنے بزنس بھی ڈیولپ کر سکتا آگا ہوئے سو ایک ایس سیکٹر نو پرموٹ کرنے گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹیو لیتا ہے پھر سٹوڈنٹ سے بھی گل کر دیا تو آنو جڑے سٹوڈنٹ ڈومیسٹک اپنے کنٹری دے وچھ بیسیکلی جا کے سٹڈی کرنا چاندے ہونا نو دس لاکھ روپے تک دا کرجہ مل سکتے ہونا نو تین پرسنٹ ویائی دی چھوٹ بھی رہے گی تین پرسنٹ کاٹ ویاج لگے گا سو بیسیکلی سٹوڈنٹ سو یوٹھ نو اور فارمرز نو اور مدیم ورگ نو بیسیکلی گورنمنٹ نے اس بجٹ دے وچھ بڑے اچھے ٹانگ دے نال ایڈرس کرن دی کوشش کیتی ہے اس وار اگری سٹوڈے دی گال کیتی گی ہے کل اگری کلچر تک سیمیت نے اگری کلچر سٹوڈے دی گال کیتی گی ہے یہ کس چیز دے وچھ جرا ہے فال کرے گا دیکھو کیا آگاو ہے کہ اگری کلچر گورنمنٹ دے بیسیکلی اجنڈے دے شروع تو ہی گاو ہے دیکھو ساڈی کنٹری دے ایک بڑی نصیبی ہے کہ لگ بک چالی پرسنٹ دے قریب ساڈی جڑی ویجیٹیبل سے فوڈ گرین ہے نا وہ ہر سال برباد ہو جاندہ گاو ہے جہے ساڈی سٹوڈی جڑاو فوڈ اور ویجیٹیبل برباد ہو رہی ہیں ہی ہیں وہ سٹوڈ کتیا جا سکتی ہیں ہی ہیں اور کسانہ نوی ہوتا بینیفٹ ملے گا جڑی کے چیجہ ایکسس پرڈکشن ہو جاندی اور سڑکا دے سٹوڈ دندے سی اور برباد کر دندے سی انہوں نے پیسے مل جانگے جڑی سٹوڈیج فیسیلٹیز ہوتے بنن گیا انہوں نے وہ ویج سکتے گی ہے اس چیز دا ایڈوانٹ لائے سکتے گی ہے جو دو ایڈریس کار رہے سی فائنس منسٹروں نے کہا کہ سٹیٹس دے نال مل کے اس کام نو کیتا جائے گا اور پنجاب دی گل کتی جائے پنجاب چوہ لڑی سٹیٹ والو انیشیٹیو لیتا گیا ایسی لیکن فارم یونین والو کیا گیا کہ نئی جی اسی اکام نہیں ہون دے آنگے ایسی اپنی منڈیاں نہیں دے آنگے تاکہ ہوتے سائلوز باند سکنے دیکھو پہلی گل ہے منڈیاں دینا ایک الگ سبجیکٹ اگاو ہے منڈی والا سبجیکٹ ایک الگ گاو ہے سائلو والا سبجیکٹ ایک دوسرا سبجیکٹ اگاو ہے جہ کوئی انڈیسٹلیس بیسیکلی سائلو بناندہ آگاو ہے تے وہ جڑی انویسمنٹ ہوتے ہو رہی ہے نا وہ اپنی انویسمنٹ خود دی کر رہے ہیں دیکھو سٹیٹ گورنمنٹ دینا چاہتے اچھی گال ہے کیونکہ جہ سٹیٹ گورنمنٹ چاندی یہ ہے کہ ایگری کلچر سیکٹر دے فارمرز دا بینیفٹ ہو سکے تو انہوں دیفینیٹلی لینڈ پروائیڈ کرنی چاہی دی کونسیشنل ڈیٹ دے کیونکہ جنی سٹوری فارم یونین اتھے کہہ رہی ہے اسی نہیں دے آنگے او کی سمجھ دو کہ پنجاب نو نقصان ہو سکتا ہے دیکھو میں فارم یونین کیا کہہ رہی ہے کیا کیا نہیں کہہ رہی ہے میں اس گلچ نہیں جانا چاہتا گا میں تھے تو انہوں ایک پروفیشنل پروفیشنل ایک گل دسنا چاہتا کہ جے سٹوریج فسیلٹی ساڈی کنٹری دے وچھ ود دیاں گیا ہے او دے دو بینیفٹ سک دے گیا ہے اور پیسہ کما سک دے گیا ہے جڑا کیوں نا دی کوئی بھی کمائی ہو دے تو نہیں ہوں دی دوسرا بینیفٹ کیا آگیا ہے کہ جو سٹوریج اڈی چالی پرسنٹ پرڈکشن سڈی ویسٹ ہو جاندی ہے جو سٹور ہو کے بچ جاندی ہی ہے تو دے نال انفلیشن تے بھی امپیکٹ آئے گا لوگوں نے او یوں چیزہ اویلیبل ہون گیا سستے ریٹ آتے تو انہوں تیان ہوئے گا کہ جو دو ٹماتر شوٹیج ہو جاندی ہے تو ٹماتر دے ریٹ بڑے واج جاندی ہے جو دو پیائی دی شوٹیج ہو جاندی ہے پیائی دے ریٹ واج جاندی ہے پر جے آپا انہوں سٹور کر پاوانگے اچھے ٹنگ دے نال جو شوٹیجز نہیں ہون گیا اور لوگوں نے ہی سستے ریٹ تے چیزہ اویلیبل ہو سکن گیا اے دا بینیفٹ فارمر نو ہی ہے عام جنتہ نو ہی ہی گاو ہے اور سرکار نو یہ دا بینیفٹ رہے گا پوری رو پرکاسی کو اٹنا سنجھی کیتی ہے کیامرامین آرشتین آل سمیت کھرنا گریٹ پنجاب ٹی وی عمرت سار